میں ہوں سقا اے حرم من مبقا سجری سلے اے فوج ستر من مبقا سجری ہیچے لکھ اپنے قدم من مبقا سجری سرم کر دون قلم من مبقا سجری اعوذ باللہ من الشیطان الزعین الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجیل فرج ماہِ ذیخادہ کے عشرِ غلہ کو عشرِ قرآمت کہا جاتا ہے دہِ قرآمت کہا جاتا ہے چونکہ ان ایام میں حضرتِ ماسو میکن صلوات اللہ علیہ یعنی کہ حضرتِ فاطمہ بنتِ امام موسیق عظیم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور یعرہ ذیخات کو حضرتِ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے یہ معصمِ قوم جو امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے اور حضرتِ امام علی رضا علیہ سلام جن کی ولادت یعرہ ذیخادہ کو ہوئی پہلی ذیخادہؑ معصمِ قوم کے ولادت ہے یا رضی خات کو امام عزیز علیہ السلام کو ولادت ہے انہی ایام کو ملا کر اس کو عشر کرامت کہا جاتا ہے اور ان ایام میں ان معصوم ہستیوں کے فضائل و کمالات و تعلیمات اور صیرت کو دنیا کے سامنے بیچ کیا جاتا ہے اور یہ وہ ایام ہوتے ہیں جس میں ہم بہترین طریقے سے قوم کے سامنے سماچ کے سامنے دنیا کے سامنے عالم اسلام کے سامنے ان معصوم ہستیوں کی تعلیمات کو نشی کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں معصوم قوم جن کی زیارت کرنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے اور امام علی رضی علیہ السلام کی زیارت کا بھی بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے معصوم قوم جن کا نام فاطمہ ہے جو امام زادی ہیں جو امام کی اوتی ہیں جو امام کی بہن ہیں اور امام کی پھوپی جن کا روطہ قوم المخدسہ میں ہے جہاں دنیا برسے آئے ہوئے نوجوان علوم دین حاصل کرنے میں مچگول ہیں اور پھر وہاں سے علوم دین کو حاصل کرنے کے بعد دنیا میں تعلیمات سلام کو نشی کرتے ہیں خدا ان سب کی حفاظت فرمائے عزیزہ نگرامی آیت اللہ مراشی کے والدِ حضر وعال جو نجت میں رہا کرتے تھے ان کو خواہش ہوئی کہ ہم روضہ حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی دیارت کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ یعنیتے ہیں کہ روضہ حضرت فاطمہ زہرہ کو ظالم طاقتوں نے اور دشمنان حل بیت نے منظم کر دی آیت اللہ مراشی کے والدِ حضر وعال جو نجت میں رہا کرتے تھے اور جبکہ علم میں یہ تمنہ پیدا ہوئی کہ ہم جنبے سیدھے کائنات حضرت فاطمہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی دیارت کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان کی روض دیارت کر سکیں اور دیارت میں جانا چاہتے تھے فریشان تھے کشم کشم تھے کہ بقی میں دیارت کی جائے یا مدید نبی میں دیارت کی جائے یا امام کے دھر میں دیارت کی جائے اسی عالم میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ اگر آپ جناب فاطمہ ظہر صلو اللہ علیہ وسلم کی دیارت کے مشتاق ہیں اور آپ کے دل میں تمنہ ہے تو آپ یہاں سے کم چلے جائیں اور معصومیں کم کی اگر دیارت کریں گے تو آپ کو وہی سوا ملے گا جو قبر فاطمہ ظہر صلو اللہ علیہ وسلم کا سوا ملے گا چنانچہ انہوں نے نجف سے کم حجرت کی اور کم المقدسہ میں آ کر مقیم ہوئے اور وہ اپنے زمانے میں پہلے شخص ہوتے تھے جو حرم معصوم کم میں داخل ہوتے تھے دروازہ حرم معصوم کم کھلنے سے پہلے وہ دروازے پر حاضر رہتے تھے انتظار کرتے تھے دروازہ کھلے اور میں جا کر دیارت معصوم کم بجا نہ ہوں اس لیے کہ انہیں بشارت دی گئی تھی کہ معصوم کم کی دیارت کرنا ایسا ہی ہے جیسے قبر فاطمہ کی دیارت کا سوا ہے اللہ اکبر خدا ہم سب کو معصوم کم کی دیارت سے مشارع فرمائے عجل لوگوں نے دیارت معصوم کم کی ہے ان کی دیارت کو اللہ خبول فرمائے حضرت امام رضا علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہیں جن کی قبر مبارک جو ہے مشہد المقدس میں ہے ان کی زیارت کا بھی بہت زیادہ سواب بیان کیا گیا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کو جناب شیخ توسی رحمت اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ خراسان میں ایک بقعہ ہے اور اسی فضیلت بیان کی تو شیخ توسی نے نے کہا اے فردند رسول یہ کون سا بقعہ ہے کہاں پر ہے آپ نے فرمایا یہ بقعہ سرزمینِ توس پر ہے قسم با خدا وہ زمین جنت کی زمین میں سے ہے جو کوئی بھی میری اس بقعے میں دیارت کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی دیارت کی وہ اور میری دیارت کرنے والے کے لئے حضار حج مقبول حضار عمرہ مقبول کا ثواب ہوگا اور میرے اجداد رودِ خیامت اس کی شفاعت کریں گے جو یہاں پر میری دیارت کے لئے آئے گا بسنتی جو صحابی امام کہتے ہیں میں نے تاجب سے پوچھا یہ ہزار حج کا ثواب تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا قسم با خدا اگر کوئی ان کی معرفت کی حالت میں جو کی معرفت کا حق ہے زیارتِ امامِ علیہ رضا علیہ السلام معرفت کے ساتھ کرے گا تو اسے ایک میلیون حج کا ثواب ملے گا عزیزانِ گرامی امامِ علیہ رضا علیہ السلام کی زیارت کے متعلق حدیثِ معصومین علیہ السلام میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچ کر زیارت کریں اور اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں تو جہاں پر ہیں وہاں سے امام کی زیارت کرنا چاہیے السلام علیہ السلام یا عالی ابن موسیٰ رضا و اخت کا فاطمت المعصومہ و رحمت اللہ و برکاتہ پروردگار ہم سب کو امام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق انعائد فرما اور امام کی راہ پر چلنے کی توفیق انعائد فرما ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق انعائد فرما ظہورِ حضرتِ امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما ہم سب کو تمام آفات و علیات و دی سماوی سے محفوظ فرما آمین یا رب العالم